اسلام علیکم خواتین و حضرات جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی دل کی گہرائیوں سے نکلی روحانی گفتگو کتاب ہے جہان فقیر رخصانہ بشیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے درود پاک ایک بہت بڑی نعمت ہے ہم گناہگاروں کے لئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لئے میرے اچھے ناظرین آپ نے سنا ہوگا پڑھا ہوگا کہ جو آلیہ اللہ ہیں وہ بہت زیادہ درود پاک پڑھتے ہیں سید سرفراز احمد شاہ صاحب کے حوالے سے کبھی آپ نے سوچا کہ وہ کونسا درود پاک پڑھتے ہوں گے تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں سوال پوچھا گیا کہ سنا ہے آپ لڑک پن کے زمانے ہی سے بہت درود پاک پڑھتے رہے ہیں کونسا درود پاک اگر مناسب سمجھیں تو بتا دیں جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی آپ کو میرے لڑک پن کی صرف ایک بات ہی یاد رہی یہ نہیں یاد رہا کہ لڑک پن سے اب تک میں بہت ہی پلٹا سیدھا انسان ہوں تب سے اب تک کوئی بہتری مجھ میں نہیں آئی جو درود پاک اپنی والدہ کو پڑھتے میں نے سنا بغیر جانے اور سمجھے بوچھے وہی میں بھی پڑھنے لگا تھا یہ جس کمرے میں میں بیٹھا ہوں ڈرائنگ روم یہاں پردوں سے کچھ اوپر ایک دیوار پر یہی درود پاک لکھ کر لگایا ہوا ہے یہ درود پاک نمائش کے لیے یہاں نہیں رکھا ہوا کیونکہ پھر تو یہ ریاکاری اور دکھاوا ہو جائے گا یہ لکھ کر لائے تھے ایک صاحب جو گریٹ ٹونٹی ٹو کے ایک بیوروکریٹ تھے پوسٹ ماسٹر جنرل آف پاکستان تھے وہ غیر مسلم تھے میرے پاس آنے لگ گئے ایک روز کہنے لگے میں جمع آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں میں نے کہا آ جائیے بسم اللہ وہ ہر جمعے کو میرے ساتھ مسجد جانے لگے ایک دن امام مسجد صاحب کو کسی نے بتا دیا کہ وہ غیر مسلم ہیں قادیانی ہیں امام مسجد صاحب نے مجھ سے کہا شاہ صاحب آپ اپنے ساتھ ایک غیر مسلم کو جمعے کے لیے لے آتے ہیں یہ تو غیر مناسب بات ہے میں نے ان سے عرض کی حضور میں تو سمجھتا ہوں یہ بہت مناسب بات ہے اس لیے کہ وہ نماز کی یہ نیت کرتے ہیں اس امام کے پیچھے اللہ اکبر آپ یہ نیت نہیں کر رہے کہ اس مقتدی کے پیچھے اللہ اکبر تو وہ آپ کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ ان کی نماز نہیں پڑھ رہے کہنے لگے میں کسی سے پوچھ کر بتاؤں گا انہوں نے غالباً جامعہ شرفیہ کے ایک مفتی صاحب سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ بطور مقتدی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور انہیں ہدایت کی راہ دکھائی وہ مرنے سے کچھ عرصہ پہلے میرے ہاتھ پر ہی مسلمان ہو گئے انہیں کیلی گرافی کا شوق تھا مسلمان ہونے کے بعد وہ یہ درود پاک اپنے ہاتھ سے لکھ کر لائے تھے اس وجہ سے میں نے یہ درود پاک یہاں رکھا ہوا ہے یہی درود شریف میری والدہ پڑھا کرتی تھی اور انہیں پڑھتے دیکھ کر میں نے بھی بچپن ہی سے یہ پڑھنا شروع کر دیا تھا آپ بھی پڑھ لیجئے عجیب اتفاق یہ ہے کہ جتنے بھی فقیر گزنے ہیں وہ عام طور پر یہی درود شریف پڑھتے ہیں کوئی بھی یہ درود پاک پڑھ لے اس پر کوئی پابندی نہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمدین و علی آلی سیدنا و مولانا محمدین و بارک وسلم علیہ تو میرے اچھے ناظرین اس سے یہ بتا چلا کہ یہ وہ درود پاک ہیں جو جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب بچپن سے پڑھا کرتے تھے اور اپنی والدہ کو انہوں نے یہ درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا تھا اور جو شاہ صاحب کا دعا ہاؤس ہے دو سو بارہ جہاں سے بلوک علامہ ایک بارہ ٹاؤن لاہور وہاں پر یہ درود پاک ڈرائنگ روم میں بھی لکھ کے لگا ہوا ہے اور جو ایک اور روم ہے اس میں بھی یہ درود پاک لکھا ہوا ہے لیکن میرے اچھے ناظرین یہ بھی واضح کرتی چلوں کہ شاہ صاحب نے اپنے دوسری کتابوں میں اپنے دوسرے لیکچرز میں بہت بار یہ بھی واضح کیا ہے کہ ہر درود پاک کے بہت سے فضائل ہیں اور اگر ہم درود پاک کی بات کریں تو ان میں افضل ترین جو درود پاک ہیں وہ درود ابراہیمی ہی ہے لیکن شاہ صاحب کبھی بھی کسی خاص درود پاک کی عام طور پر بات نہیں کرتے اس درود پاک کے حوالے سے جیسے کہ شاہ صاحب نے یہ فرمایا کہ وہ خود یہ پڑھتے رہے اور شاہ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے اور اہل فقر اکثر یہی درود پاک پڑھتے ہیں تو جناب آپ چاہیں تو جو بھی درود پاک آپ پڑھتے ہیں اس میں یہ بھی ایڈ اپ کر سکتے ہیں اللہ کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ تو وہ عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے درود پاک اور یہ اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی سنت ہے موسیقی